ہیلو کائیز پاکستانی فیئر ایکشن کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ہماری دعائی یہ آپ خوش رہیں آباد رہیں میرا نام ہے فان میرا نام ہے رحیم آج بہت کمال کی ٹوپک لے کے آیا ہوں آج ہم جانیں گے بہارت کی آرمی اور پاکستان کی آرمی کے بارے میں کچھ انٹریسٹنگ باتیں ہیں جو فیکٹ بھائی بتانے لگے ہیں میں بہت کسی داری کی کانڈن کرتے ہیں اس کو رہے لکھ مل جائے گا ڈسکریپشن میں تو 3 2 1 & done جے جوان جے کسان جے کسان 1965 سے ہر بھارتی نے سنائی ہوگا آج کا ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید آپ اس نارے کو غلط مان ہوگے ورنہ آپ ہی سوچو پاکستان کے ایک ریٹائرڈ آفیسر کی ویلیو ڈالرز کی اور پچیس سال کی سرورس کے بعد ایک انڈیان ریٹائرڈ سولجر کو ہاں رو بورٹس کی رو بورٹس کی ہماری رو بورٹس کیسے بڑھتی ہوئے ہلو ہے لوگ اور آؤ فیکٹ بھائی کے ساتھ انڈیان آرمی کو تنیا کی نظروں سے دیکھنے کے لئے جہاں ہم دیکھیں گے فرانس کا ورلڈ بیسٹ ویپنس استعمال اور جیپین کے سولجرز کے لئے ہیلتھ بینیفیٹس جب ان تیشوں کے مقابلے انڈیان رامی اترے گی تو چیت کا جنٹا لہرہ پائے گی آئیے چانتے ہیں نبوان چائنا سے بڑھ کر کون میرا وجود میرا ترنگا لہراتا رہے تو میں ہس کر شہیدی چڑ جاؤں گا بھارت کا ہرجوان بیٹا یہ ہی سوچ رکھتا ہے تب ہی تو بھارت کے پاس دنیا کی دوسری سب سے زیادہ بڑی دیفینس آمی ہے دوسری دوسری دیں بھارت کی آرمی نیوی اور ایرفوز میں کل چودہ لاک ایکٹیو سولجرز ہیں چودہ لاک چودہ لاک دس لاک چینہ 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 کی گوئی ساوٹ امریکہ کہاں سے شیگر پاور بنیے ہیں امریکہ ہے چینہ 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 کنٹریز سے یوت کرتا رہا ہے لیکن اپنی آرمی کا حوصلہ کمزور نہ ہو اس لیے ان کے پی ایم پوتن بھی کئی بار ایسی ٹریننگ ایکسرسائز کا حصہ بنتے ہیں اور اپنی آرمی کی ٹریننگ میں کوئی کمی نہ رہ جائے اس وجہ سے رشیا اب اپنی ٹریننگ میں روبرٹس کا بھی استعمال کرتا ہے ایسی ایڈوانس ٹریننگ لینے والے رشیان سے ہم انڈیانز نے بھی ٹریننگ لینا ٹھیک سمجھا اسی لیے 2022 میں انڈیان سولجرز نے رشیا جا کر ان کی وار گیمز میں حصہ لیا وہاں ہمارے 80 سے 90 جوان پیچے گئے جنہیں زمینی تقنیق فائر پار ایکسرسائز اور لڑائی کیسے لڑنی چاہیے اس کے بارے میں سکھایا گیا انڈیان نے اپنے سولجرز اس کے بیچے ہونکے کیونکہ اکر دیکھا جائے تو موس پورفول آمیز کی گنتی میں رشیا بھارت کے اوپر آتا ہے نمبر 3 کوئی دوسرے اپنے بیٹی ایس کس کی فیمس ہوئے اپنے لوٹ سے اپنے سنگنگ سے یا پھر پندوک چلانے کی وجہ سے آپ کو اٹپٹا لگ رہا ہے یہ سوال ساود کوریانز کے لیے بالکل آم بات ہے یعنی اب یہ لوگ بیٹی ایس آمی سے بیٹی ایس انہار بی ہوگئے ہیں ایس آمیز کی جب آمیز کی آمیز کی جن ہرہ پھر دیوپ نے دوہزار تیس میں اینٹری بھاری پھر سوگہ آر ایم اور بی گئے اور آخیر میں جان کھوک اور جی من کا نام سامنے آیا یہ سب اس لئے کیونکہ کوریان کے اندر یہ کانون ہے کہ آپ کو اٹھارے سے اکیس مہینے ملٹری میں بتانے ہوگے اٹھارہ سے اکیس مہینے سنگنے ہر بندے ہیں بلکل نہیں باربی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی عمر اٹھارہ سال ہونی چاہیے آپ کو باربی میں 50% مارچ سونے چاہیے باربی میں 50% مارچ سونے چاہیے ویسے دیکھا جائے تو آپ بھی سنگل ہی ہو رائے تو کیا دیال ہے ہم پر آجائے نمبر فور آر اے پار یہ آفیسر اس جوان کی کہانی سنا رہا ہے جس کے پیٹ میں دشمن سے لگتے وقت ایک بیس بول جتنا بڑا بول ہو گیا تھا سمال ہولز آن دے لیفت سائی بیس بول آن دے لیفت سائی پر اس نے پرے درد کو تھوڑی سی تقریب بتایا اب جوانوں کی اسی جذبے کو فیک بھائی بھی سلام کرتا ہے اور دیش کے لیے کیا آپ بیاد کے پاہی چاہیے بیاد کمال ہے ہول ہونے کے بعد بھی آتا وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی پرابلم ہے فوری نہیں بھی بڑی چوٹنی لے گی تو پر یار حظیمت ہے وہ انڈیا سے ہتھیاروں کی گنتی میں مات کھا کے بیٹھا ہے حالانگی یہاں یہ بات بھی سمجھتے والی ہے کی چاہے انڈیا کے پاس اے کرافٹ ہیلیکوپٹر اور واشف فرانس سے زیادہ ہو لیکن رینگ کے معاملے میں فرانس بھی انڈیا کو ٹکر دے رہا ہے دل دل پاکستان دل دل پاکستان اوہ بھائی سا ریشان کر وائٹس میں بزنس امپائر نا 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 فیٹ بھائی کو یمیر بلینر کی بات نہیں کر رہا ہے یہاں بات ایک عام ریٹائیڈ پاکستانی آمی آفیس اوہ بھائی سا جرال باجوہ نہیں بات نہیں اتنے امیر فوجی تو اس کا ریزر صرف اور صرف کرپشن ہے کرپشن ایسے آفیسر ہے چنہوں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے کرپشن کی چلتے بلین سب ڈالرز کی کمائی کر لی اوہ بھائی سا ایک ایماندار آف سرکہ کیا جب کسی پاکستانی آفیسر کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے تو اسے پینشن کے دور پر اس کی آخری تنخہ کے مطابق ففٹی پرسنٹ پہ ملتا ہے اتنا ہی نہیں کئی بار ریٹائر آفیسر کو گورنمنٹ جوپس بھی دی جاتی ہیں یعنی گھر کے ساتھ باقی بینیفیٹس بھی فری وہیں بھائی کے ایک ریٹائر آفیسر سامنے آتے ہیں جنہوں نے بتایا کہ پچیس سال کی سروس کے بعد انہیں کم تنخہ پہ ایک بواجمنٹ کی نوکری کرنی بڑھ رہی ہے یہ ہے فرق پاکستان ہم 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 دنیا کی سب سے سٹرانگ آمی ہے وہی دوسرے نمبر پر رشیہ تیسرے پر چائنہ ان سب کے مقابلے انڈیا کی ملٹری چوتھے نمبر پر ہے کیونکہ بھلے مین پاور میں ہم یو ایس سے آگے ہے پر افسوس بجٹ کے معاملے میں بجٹ کے معاملے میں پیچھے بجٹ میں لگا کر بھی انہیں صرف سیونٹی فو بلین ڈالرز کا بجٹ دے پاتا ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا جوان بہتر فیسلیٹیز میں مارکہ جاتے ہیں ہمارے سولجرز کا جزوہ کبھی ٹک مگاتا نہیں ہے نمبر سید زمیدار کون سال دوزار سولہ ہندوستان ڈائم سے نے رپورٹ دی کہ سیاچین پر مرنے والے ایک ہزار سولجرز میں صرف دو سو بیس دشمن کی گولیوں سے مارے گئے تھے اور دوزار سترے کی رپورٹ نے دعویٰ کیا کہ ہمارے سولے سو جوان ہر سال ایکسیڈینٹ آتتیا اور بیماری سے مارے جاتے ہیں ہمارے سولجرز کے موت کی نہ تو کوئی ذمہ داری لیتا ہے اور نہ ہی ان پر کوئی بات ہوتی ہے پر چتنا ضرورت انڈین فورسز کو اپنے سولجرز کو اچھی میڈیکل ہیلپ اور مینٹل ہیلپ دینے اور انہیں سمجھنے کی ہے اس کے بالکل اٹھے جیپین کو جیپین ہیلکیر موسٹ ایڈمانس ٹیکنولوجی کے چلتے ورلڈ کے بیس میں سے ایک ہے اتنا کی دوزار سولے سے وہ یوکرین کو ہیلکیر فیسلیٹیز دے رہا ہے اور وار کے بیچ یوکرین کی ڈیفینس منسٹری نے جیپین کو ان کے سپورٹ کے لیے دھنیواد بھی دیا اب جس دیش میں عام جنتہ کو بیسٹ ہیلکیر ٹیکنولوجیز ملیں گی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے رہتا ہو تو افکرس اس کی ڈیفینس ہورسز کو سب سے پہلے یہ سرویس ملتی ہوگی چار بچ گئے چار بچ گئے یہ ہے ریل آمی کا سیلیبریشن اور یہ ہے ریال آمی کا سیلیبریشن اس سیلیبریشن کا حصہ ہر وہ جوان بن سکتا ہے جس نے حالی میں انڈیا نامی اکیڈمی سے ٹریننگ حاصل کی ہو لیکن اس کے لیے اسے ایک لیڈی پارٹر کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہی جوان کی آخری ٹیسٹ جنٹلمنٹ ٹیسٹ لی جا سکے اس کے رابہ بھی انڈیا نامی میں ایک پارٹی ہوتی ہے جسے بڑا کھانا کہا جاتا ہے جہاں سارے سولجر سے ایک ساتھ مل کے دنر کرتے ہیں اب اسے ہر سولجر جو کی جنگ میدان پہ اپنا پسینہ بہاتا ہے اسے اکام زندگی جینے کا بھی موقع مل جاتا ہے ایسی بال پارٹی یوکے کے آمیز کی بھی ہوتی ہے چن کا مقصد ہوتا ہے کہ اکیڈمی سے پاس ہوئے کیڈٹس اپنی پوری ہوئی ٹریننگ کا جشت منا سکے اس کے ساتھ ساتھ برڈش آرمی ان کے سولجرز کی منٹل ہیلپ تندرست رکھرے کے لیے سپورٹس کا بھی سہرہ لیتی ہے ہونگی لائک میں تب ہی بندہ آئے ہیلی رہے گا ہیلی رہے گا ہیلی رہے گا ہیلی رہے گا ہندوستانی ہمارے جوان کی بات ہے تو اس آئی بٹن پر کلک کر کے جانئے کیسے انڈین آمی کا ڈائی تیار ہوتا ہے ویڈیو چاہ لگا ہو تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کریں تو جیسا کہ آپ نے دیکھ لیے دیکھیں کامال کی ویڈیو لگی ہے اور یار انڈیا آرمی کی ٹریننگ آپ نے چیک کر لی کیسی ہے اور یہ بھی دیشوں کی بہت پیاری ہے لیکن انڈیا آرمی کی لیول کی ہے دیکھو جیسے انہوں نے کہا بجٹ انڈیا آرمی کے پاس بہت کم ہوتا ہے بہت کم دیا جاتا ہے باقی کنٹریز کے مقابلے بجٹ میں مارک آ جاتی ہے لیکن جان دینے کے لیے سب سے زہر آگے آرمی انڈیا کی ہوتی ہے حقیقت ہے اور دیکھو آپ نے چیک کر لیے کہ بجٹ میں بھی کم ہے لیکن ان لوگوں نے اپنی حمد سے اپنے جذبے سے تیسرے نمبر پہ آگئے اگر یہ بجٹ اور تیز کر رہے ہیں ابھی بجٹ میں بھی مدی جی جو ہے نا وہ بجٹ اور زیادہ کر رہے ہیں تو فرس نمبر پہ آ سکتا ہے اور آ رہا ہے آستہ آستہ اور جیسا کہ آپ نے بمس اور بھی کئی ایسے چیزیں ہیں جو خود اپنے دم کے بنا رہے ہیں پاکستان ہے نا وہ چینل سے لے رہے ہیں کئی اور دیشوں سے لے رہے ہیں لیکن بہارت یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے دیش کو خود بنا رہے ہیں اور دوسرے دیشوں کو دے رہے ہیں تو بہت اچھی لگی ہے آپ کو ایسی لگی ویڈیو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا لائک شیئر کومنٹ ضرور کرنا تو آج کے لئے اتنے ہی تب تک کے لئے اپنے خیال رکھے گا بہت